دوستو اگر آپ امران ملک کو بہتر گین باز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو امران ملک نے جس طریقے سے شاندار گین بازی کرتے ہوئے پورے وشو کرکٹ میں ڈنکہ بجایا ہے اور حال ہی میں حیدرباد کی طرف سے ممبئی کا رومانشک مقابلے میں ہر آیا جس کے بعد ان کی گین بازی کی دہار پاکستان تک پہنچ گئی اور پاکستان کے دگجوں نے امران ملک کو لے کر کچھ ایسی باتیں کہہ دی جنہیں سن کر آپ کے پیاروں سے زمین کھسک جائے گی تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر بھارتی دگجوں نے امران ملک کی گین بازی کو لے کر کیا کہا لیکن اس سے پہلے امران ملک اور شوہ بختر میں سے کون ہے بہتر گین باز اپنی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو حالی میں ہوئے ممبئی اور ہیدرباد کے رومانشک مقابلے میں ممبئی نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھلے بازی کے لیے ہیدرباد کی ٹیم کو آمنترت کیا جس میں ہیدرباد کی طرف سے راہل ترباٹی نے شاندار بھلے بازی کرتے ہوئے سروادک چیتر رنگ کی پاری کھیلی اور ہیدرباد کی ٹیم بیس اوور میں ایک سو ترانوے رنگ شہے وکٹ پر بنا پائی جس کے بعد بھلے بازی کرنے کے لیے ممبئی کی ٹیم اتری تو ممبئی کی طرف سے دو خطرناک بھلے باز روہی تش شرم اور ایشان کشن میدان پر آئے اور دونوں ہی بھلے بازوں نے شروعات سے ہی تیز درار بھلے بازی کرتے ہوئے پچھاندہ رنگ کی شاندار ریکارڈ ساجداری بہلے وکٹ کے لیے کری لیکن اس کے بعد تو وکٹ پر وکٹ گرتے چلے گئے اور انت میں ٹیم ڈیویٹ کے اٹھارا گیندوں پر ارتالیس رنگ کی تیز درار بھلے بازی کے چلتے مقابلے میں ممبئی کی ٹیم نے ہیدرباد کے اوپر شکنجا کس لیا جس میں ڈیویٹ نے ایک اوور میں چار چکے جڑ کر سبی کو حیران کیا لیکن انتیم اوور میں انیس رن بنانے تھے اور پندرہ رن بنا کر ممبئی کی ٹیم تین رن سے اس میچ کو رومان چک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کو ہار گئی اور ہیدرباد کو شاندار جیت ملی جس کے بعد پاکستانی دکجوں کا بیان سامنے آیا جس میں رمیز راجہ نے کہا ہے کہ عمران ملک بہت ہی بہترین گیند باز ہیں اور جس طریقے سے آئی پیل میں وہ اپنا شاندار گیند باز ہی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے لیکن بھارت یہ کرکیٹ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے کیونکہ ان کو ایسا گیند باز مل گیا ہے انیدھا ملک پاکستان میں ہوتے تو شاید پاکستان کی کرکیٹ کا نظریہ ہی بدل جاتا تو وہیں انجمام الحق نے کہا ہے کہ عمران ملک جس طریقے سے شاندار گیند باز ہی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر سبی حران ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنی گتی سے بلے بازوں کو ڈھیر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر گیند بازوں کی تقنیق نہیں ہوتی لیکن ان کی پلاننگ اور تقنیق اتنی تیز گتی کی ہے اور ان کی شاندار تیز گتی سے ویروڈی ٹیم کے بلے باز گھبرا جاتے ہیں اور بھارتی کرکیٹ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے کہ ملک نے بھارتی سرزمی پر جنم لیا انیتہ پاکستان کی سرزمی پر ہوتے تو شاید اب تک پاکستان کی انتراشتی ٹیم میں کھیل رہے ہوتے تو وہیں وسیم اکرم نے کہا ہے کہ عمران ملک لگاتا ہے حیدر آباد کے لیے بہتر گیند باز ہی کر رہے ہیں اور حیدر آباد کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لیے بھی بہترین گیند باز ہی کر سکتے ہیں لیکن بھارتی ٹیم اس سے بہت زیادہ خوش ہوگی پرانتو پاکستان بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ ایسا گیند باز بہت ہی کم ملتا ہے اور کاش عمران ملک پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہوتے تو پاکستان کی ٹیم دنیا پر راج کر رہی ہوتی لیکن درباہ کے بش ملک بھارتی کرکٹ کے نصیب میں ہے تو وہیں شاید بکتر نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بہترین پر عمران ملک کا بھارتی انتراشتی کرکٹ میں پدارپن کرنا ہوگا کیونکہ ملک نے جس طریقے سے شاندار گیند بازی کر کے پوری دنیا کو اپنی طرف آکرشت کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ گورف پون پھل ہے اور ملک جس طریقے سے شاندار گیند بازی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر لگ رہے کی آنے والے سمیہ میں ملک میرا تیز گیند فیکنے کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں اور کاش عمران ملک پاکستان کی ٹیم سے کھیل پاتے تو پاکستان کی ٹیم پوری دنیا پر اپنی گیند بازی اور بلے بازی کے دم پر کرکٹ میں راج کر رہی ہوتی پرانتو ایسا اب بھارتی ٹیم کے نصیب میں ہونے والا ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران ملک پاکستان کی ٹیم میں ہوتے تو ان کا کرکٹ کریئر کس پرکار کا ہوتا اپنی رائے نیچے دیئے کہ کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا بات